السلام علیکم جی ٹیکسی بک کر لیا ہے یہاں پر وہی والی وہی والی جو میں یوز کرتا ہوں یہاں پر کارٹ گری سا میں ٹسلا گو ہے وہ اچھی ہوتی ہے ٹائم پر آتی ہے اچھے ڈائیورز ہوتے ہیں اچھی سروس ہوتے ہیں سارا کچھ اور اس کے علاوہ ساف ستری ہوتی ہے تو یہ ہے اور بک کرنے بھی بہت آسان ہے وہ میری فلائٹ ہے کیونکہ نو بجے اور ابھی ہوئے ہیں تقریباً سوہ پانچ تو میں بارہ ساڑھے بارہ بجے سے لے پانچ بجے تک سارا ٹائم جو اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا تھا اس کے بار پر بیٹ میں کھانا شاہنا کھانا تھوڑی دیر سائٹ پر گیا تھا ریسٹران گیا تھا کھانا کھانا کھایا اس کے لیے بھی کچھ لیا تھا پرزار وغیرہ ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا تو باقی رہی میں وہیں تھا تو گپ شپ لگاتے رہے ڈرنک شنگ پیتے رہے کیوں کھانا شے پیتے رہے تو جب میں جا رہا تھا لوگ اللہ نے ایک اور جیسے کہ ایک اور اس پر آئی تھی میں وہ بیٹھ کرتے رہے تھا اب پاکستان سے سے بڑیا پیارا ہے ہم نے دیکھا ہے یہ وہ تو وہ پھر ایک سے جب میں نے بیگز لیا اندھر رہے تھے اس کے باہر کے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ٹیکسی بک کروائی اس کو کہتے ہیں کہ ٹیکسی پہ نہیں جانا ہم چھوڑ گائیں گے فیملی تھی میہ بیتے بچے تھے ان کے دو کہتے ہیں ہم چھوڑ گئیں گے ٹیکسی پر نہیں جانا اس کو بولو کہ وہ کنسل کر دے اور ہم لے جاتے ہیں تو میں نے کہا نہیں نہیں میں چلا جاؤں گا ٹیکسی پر یہ گو پھر کافی ان کو میں نے بولا منعاش نائب مان گئے سمجھ گئے پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اچھے لوگ ہیں جی یہاں کے کافی مطلب کیا تھا تھا تھوڑی تیر ان کے ساتھ ہلو آئے گپ شاپی ہوئی تھی پاکستان سے ہوئی ہے وہ ہلکی بھلکی باتیں گئی تھی تو ان کو آپ کو بتا ہے یہاں یورپین ملکوں میں تو ایسی لوگ اتنا مونی لگاتے ان کو اپنے کام ہوتے ہیں بزی ہوتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ شاید آفش آفش کے بعد وہ پاک شاک بیٹھے تھے اپنے ریلیکس کرتے لیکن اگر وہ ریلیکس بھی کر رہے تھے روز دوران وہ اس طرح آفر کرتے تھے مطلب اچھی بات ہے ان کی اچھی بات ہے اچھا وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس چیز کو ہسپیٹیلیٹی کو کافی اچھا لگا مجھے میں نے کہا میں اس کو ان کے بارے ویڈیو بناوں گا اس کے ساتھ بھی ویڈیو بنانے کی لیکن میری ایک اور ویڈیو میں ہے جو میرے پیچھے بیٹھا تھا جب میں وہاں تھا تو ایک اور ویڈیو میں میرے ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا وہاں سے فوٹو شوٹر لے کے کوئی بیچ پہ لگا دوں گا اس سے بتا دوں گا ابھی جی یہ ہے اور ابھی سینٹر کروس کر رہے ہیں اور کروس کر کے انچہ لگا جا رہے ہیں اے اے پورٹ ابھی ہے فلائٹ میں تین ساڑ تین چار گھنٹے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کوئی لاؤنج آنج آئے تو بیٹھ جائیں گے کوئی اے پورٹ لاؤنج ہو ہوتے ہیں پورٹ گریسا سے سٹی سے اے پورٹ جانے میں کوئی تھی دیر نہیں لگتی ہے آپ لگا لیں کوئی بی سگمنٹ لگتی ہے سکون سے ٹرافک اتنی ہوتی ہے سٹی کے اندر سینٹر میں تو ہر چوئی ٹرافک ہوتی ہے سینٹر بھی ان کا بہت چھوٹا سے بچار ہوگا لیکن ادر ہلکی پھل کی ٹرافک ہوتی ہے آگے ٹرافک نہیں ہوتی اور میرے ایکسپیئنس یہاں پہ بہت اچھا رہا ساری جگہوں پہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ دو لوگوں کے ساتھ میں نے اپارٹمنٹ بکیا ان کے اپارٹمنٹ میں رہا وہ بھی بہت اچھے تھے ایک سے تو دوستی ہوگی اینیس جس سے ساتھ میں پہلے اپارٹمنٹ میں رہا تھا اسے تو دوستی ہوگی میری اچھا بند ہے کافی اسے گپ شپ ہے اگر انشاءاللہ پاکستان جا کے بھی رافتہ رکھوں گا دوسرے سے اتنی انٹریکشن ہوا نہیں کیونکہ ایک بار ملا تھا بس چیک ان پہ چیک آؤٹ کے ٹائم میں میں چابی شاوی رکھ کے چلا گیا تھا لیکن وہ ائرپورٹ سے بھی پک کرنے آیا تھا وہ ان کی سرویس پروائیڈ کرتا ہے پک اپ کی میں نے اسی سے لے لی تھی تو اس وقت بھی گپ شپ ہوگی بعد میں بھی ملتے ملاتے رہے اور لوگ بھی کافی اچھ تھے یہاں پر سارے جن سے ملا تو یہ ہے باقی ان کو اپنے ملک جا کے یاد کریں گے ان کو وہاں بھی بلائیں گے انشاءاللہ ہر ملک سے کوشش کریں گے کہ یہ آئیں وہاں پہ اور پاکستان کی اچھی اچھی امیدرکانی کوشش کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں اپنے سے کوئی مئیڈ اپ چیزیں مناتا ہوں میں باقی انتے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے اچھی کلچر ہوتا ہے ان کے یہاں کی چیزیں ہمیں اچھی لگتے ہیں ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے ان میں تو یہ اچھی تھانکیو سو مچ خیال ہے کھانا احمد آپ پہ